اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میت نوٹس میں آپ کو کلاس نائند ٹیند فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی تمام ایکسائز کے سلوشن بتائے جائیں گے اس کے علاوہ ایسے لو بیس قویسن اور ان کے بھی سلوشن بتائے جائیں گے مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں آج کی ویڈیو ٹیند کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جہاں پہ آج ہم ایکسپنینشل فارم کریں گے جہاں پہ ویریبل ہمارے پاس پاور کی فارم میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم ایکسپنینشل فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں تو یہ 4 اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک ویریبل ہے ٹھیک ہے اب جس میں ویریبل پاور کی فارم میں آ جائے وہ ایکسپنینشل ایکویجن کہلاتی ہے تو ہم اگر بیسی سیم ہم پاور سکو ایڈ کرتے ہیں ہم پاور سکو ایڈ ہو رہی ہیں تو ہم ان کی بیسیس کو الگ کر لیں گے 2 کی پاور 2x اور 2 کی پاور 1 1 ہم نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے 9 into 2 power x plus 1 is equal to 0 اب یہاں پہ ہم 2 power x کو لیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ 2 power x ہم y کی ایکوال ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس 2 power x کی جگہ اب اس کا سکیر لیں تو 2 power 2x آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس y سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے اب 4 کو 2 سے ملٹیپلائے کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ نمبر ہے اس کو ہم 4 سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ملٹیپلائے پھر بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس 4 کو اس 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 8 2 power 2x minus 9 to 2 power x plus 1 is equal to 0 سبسٹیوشن کریں گے یہ ہمارے پاس 8 y سکیر minus 9 y plus 1 is equal to 0 فیکٹ رازیشن کر لیں گے 8 1 za 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اور 8 plus 1 ہمارے پاس 9 ہوتا ہے minus 8 y minus y plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم common لے لیں گے 8 y تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا y minus 1 minus 1 common لیں گے y minus 1 دو فیکٹر ہمارے پاس بنیں گے y minus 1 اور 8 y minus 1 is equal to 0 تو y minus 1 is equal to 0 اور 8 y minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے تو y is equal to 1 اور y is equal to 1 by 8 y ہم نے let کیا تھا 2 power x یہ 1 کی equal ہو جائے گا اور یہ ہمارا 2 power x is equal to 1 by 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر ہم 2 power x کو لکھ لیں 2 power 0 کیونکہ ہمارے پاس property ہوتی ہے کہ اگر a power 0 ہو تو وہ equal to 1 ہوتی ہے تو 2 power 0 بھی equal to 1 ہوگی اگر میں 1 کو 2 power 0 لکھ لوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ دیکھیں 2 power x کو ہم 1 by 2 power 3 لکھ سکتے ہیں 8 کو ہم 2 کو 3 time multiply کریں گے تو 8 آ جائے گا basis same ہو powers equal کریں گے تو x is equal to 0 آ جائے گا اور 2 power x is equal to 2 power minus 3 کیونکہ denominator سے denominator میں جائے گا تو positive negative اور negative positive ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس x is equal to minus 3 آ جائے گا تو جو آپ کے پاس solution set بنے گا وہ ہوگا 0 and minus 3 ٹھیک ہے امید آپ کو میرے بعد سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی